بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو خواتین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی خاصیت رکھتی ہے جس کو دیکھنا اس کو سمجھنا اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوشش آپ گھر پہ کر سکتے ہیں اس کی وجوہات جو بھی ہوتی ہیں اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے سب سے پہلے تو آپ کو ایک آگاہی دی جائے کہ آپ ان ان چیزوں سے ان ان مسائل سے آپ دو چار ہیں تو ان کے ساتھ نمیٹنا کیسے ہیں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ ہوتے کیوں ہیں تاکہ آپ ان چیزوں کو یا ان عداد کو آپ چھوڑ سکیں تو آج جس بیماری کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے پی سی او ایس یعنی پولیسسٹک اوویری سنڈروم جس میں لیڈیز کو ہواتین کو رحم میں کوئی آتوں کو پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی وہ جنہیں رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں یہ اس کا علاج اور وہ بھی کیسٹر آئل سے کیسٹر آئل جو کہ ارنڈی کے بیجوں سے حاصل کیا جاتا ہے صحت کے مختلف مسائل کے لیے ایک قدرتی علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے پی سی او ایس یا پولیسسٹک اوویری سنڈروم کے علاج میں بھی یہ آئل مفید ثابت ہوتا ہے اب آری آجاتی کے اس بیماری میں کیسٹر آئل کے خوائد کیا ہے کیسٹر آئل جسم میں سودش کو کم کرتا ہے خون کی روانی اور گردش کو بہتر بناتا ہے جگر کی صفائی میں مدد دیتا ہے ہارمونز کے توازن کو بھرقرار رکھتا ہے اور مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے اب آری آجاتی کے کیسٹر آئل کا استعمال کیسے کریں ایک کپڑے کو کیسٹر آئل میں بھگویں اسے نچلے پیٹ پار یعنی ناف کے نیچے جو ایریا بنتا ہے پیلوک والا وہاں پہ اس کو رکھیں اور پلاسٹک شیٹ سے اس کو ڈھاپ دیں پھر ہیٹ دینے کے لیے اس کو گرم پانی کی بوتل وہ اس کے اوپر رکھیں تیس یا ساٹھ منٹ تک لگا رہنے دیں ہفتے میں تین سے چار مرتبہ اسی عمل کو آپ ریپیٹ کریں ٹوپیکل اپلیکیشن یعنی اس کو آپ نے سکن کے باہر لگانا ہے تو وہ کیسے لگانا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کیل محاصوں سے لے کر سکن ٹیگز یہ جو مسے ہوتے ہیں یہ اور رسولیاں جو ہوتی ہیں ان کو تحلیل کرنے میں لے کر لا جواب ثابت ہوا ہے کیسٹر آئل کو براہ راست جلد پر لگائیں نرمی سے گلائی میں مساج کریں یعنی آپ اس کو تیل لگا دیا ہے تو آپ انگلیوں کے پوروں کا استعمال کرتے ہوئے اس کو یوں گلائی میں آپ اس کا مساج کریں بہترین نتائج کے لیے روزانہ استعمال کریں ایک اس میں ٹوٹکے والی بات ہے جی کہ آپ کالے تل اور گاجر کے بیجوں کا کوا اس پی سو ایس کے مرض میں بہت مفید پایا گیا ہے لیکن خیال رہے کہ اس کی مقداروں سے تجاوز نہ کریں احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ کیا کر سکیں حمل کے دوران اس کا استعمال بلکل بھی مت کریں ناظرین یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اس کے اوپر عمل کر لیں اللہ نگے بہت